موت زندوں کیلئے غمناک اور مرنے والوں کیلئے نجات ہے بے شک ہمارا درد شدید ہے اور ہمارے دل غم صدا ہے لیکن حد سے زیادہ غم میں تجاوز کرنا اللہ کی ناراض کی کا سبب بن سکتا ہے پیغمبر اکرم نے غم صدوں کیلئے صبر کی تلقین کی ہے پوری کائنات کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے بچپن ہی میں انہوں نے اپنی والدہ چچا اور دادا کو کھو دیا تھا انہوں نے اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ کی وفات کا غم برداشت کیا ان کے سب سے عقیدت مند حامی چچا حضرت حمزہ عہد کی جنگ میں شہید ہو گئے پیغمبر نے خود اپنی آراد کو لہد میں اتارا بارہا اپنے پیاروں کی موت کا غم سہا انہوں نے جب وہ اپنے فرزند ابراہیم کی وفات پر غم صدا تھے تو صحابہ اکرام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں آسو نابہانے کی تلقین کی تھی آپ نے فرمایا کہ آسو بہانہ منہ نہیں آہو بکا کر کے رونے کی ممانیت ہے کیونکہ جب دل غم سے بھر جاتا ہے تو آسو تپک پڑتے ہیں ہمارے نبی نے ہر غم کو سبر و تحمل سے برداشت کیا اور حمد و عصمت کے ساتھ حق کے سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشان رہے وہ جانتے تھے کہ دکھ اور سکھ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہر مشکل پر سبر کیا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں اور تدبیر الہی کے آگے سر چکا کر اپنے غم دل میں دفن کر لیں